اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو آن کرلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تظہرہ علی لبنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو عمل ہے عمل نکاح شادی خوب کا عمل ہے جو بہت سے بہن بھائیوں کی فرمائش پر آپ کو لائیو آ کر سمجھائے جائے گا کہ آپ عمل میں غلطی کہاں کر رہے ہیں اور آپ غلطی کیوں کرتے ہیں عمل میں یہ تمام چیزیں آج آپ کو گائیٹ کی جائیں گے سمجھائے جائے گا عمل کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا آپ بالکل ویسے عمل کیجئے گا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے ہماری حوصلہ حفظائی کیلئے آپ ضرور ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں کمٹس بھی کریں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں آپ اپنی بہن سے بیان کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں ضرور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد کروں گی یہاں کوئی جادو تعویزات نہیں ہوتے صرف قرآن پاک سے مدد لی جاتی ہے قرآن پاک سے ہی تمام کام سورہ مبارک سے نقش مبارک سے اللہ پاک کے وضائف اور ناموں سے جو انساء ہیں صرف عمل کیے جاتے ہیں یا سمجھائے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں غلط عملیات کے لئے غلط عمل وضائف کے لئے پلیز ہم سے رابطہ نہ کریں آپ بہن کی بات کو میرا خیال ہے اچھا طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں جیس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا ہو اس کے آنسو جاری ہو جائے تو اپنے پیاروں کو پانے کے لئے بھی آپ اللہ پاک سے فریاد کر سکتے ہیں ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکے اگر آپ ہمارے پاس مدرسے میں آئے ہیں فاطمہ تظہرہ کے تو یہ بھی اللہ پاک آپ کو لائے ہیں اللہ پاک ستر ہزار مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو اللہ پاک کے گھر میں داخل ہوتے ہیں عام لوگ نہیں آتے یہاں پر آئیں گی بھی تو چلے جائیں گے مدد نہیں ہو پائے گی ان کی تو اللہ سے یاد اللہ سے فریاد اللہ سے اتنی محبت کا اظہار سب اللہ سے جب اپنی دوستی اللہ سے اپنا ناتا جوڑ لیں گے تو پھر مشکل بھی نہیں ہوگی میں بھی دعاوں کا وسیلہ ہوں صرف اور صرف اور کچھ بھی نہیں میں صرف آپ کے لئے دعا کر سکتی ہوں آپ کے لئے استخارہ کر سکتی ہوں مدرسے میں رہ کر پڑھائی کر سکتی ہوں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں من جانے بلہ اگر اللہ بات نے لکھا ہے تو اس عمل کے لئے آپ کو یہ نقش پہلے تیار کرنا پڑے گا پہلے نقش کو سمجھ لیتے ہیں بلکل جیسے بتایا گیا بلکل ویسے تیار کریں یہاں سے لکھنا شروع کریں اور یہاں پر انڈ کریں ٹھیک ہے اب ایک دو تین چار خانوں میں نام ہیں آپ کا نام آپ کے پیارے کا نام آپ کا نام آپ کے پیارے کا نام لکھنا کیسے ہے یہاں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے مسئلہ ہو نام آپ کا نام مسجد یہاں سے پھر دوسری لائن شروع ہوگی پھر اپنے پیارے کا نام پھر یہاں سے تیسری لائن شروع ہوگی بلکل ایسے لکھئے گا فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں کروک کر کے تو اپنی اپنا نام چوتھی لائن میں اپنے پیارے کا نام جب آپ نقش یہ والا بنا لیں نام جس کے اندر لکھنا ہے نام بغیرہ تیار کریں ساتھ سو چھیاسی آپ نے لکھنا ضروری ہے پھر آپ جیم سین سواد میم یہ بھی چاروں طرف آپ لکھیں فلان بن فلان آپ کا نام فلان آپ کا نام بن فلان آپ کی ماں کا نام والدہ کا نام آلہ خوب پھر فلان بن فلان جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں جس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام آپ کو نہیں پتا integr اگر اس کی والدہ کا نام آپ کو نہیں پتا پیارے بہن بھائیو تو امہ ہوا لکھ سکتے ہیں اچھا اگر امہ ہوا اگر آپ لکھتے ہیں اگر آپ کو اس کا بھی مطلب کہ امہ ہوا کا جب نام لکھتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو چاہیے کہ اس کے ماں کا نام اس کے والد کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے تو پہلے ماں کا نام نہیں پتا والد کا نام نہیں پتا پھر اما ہواب نے لکھنا ہے یہ چیز آپ نے غور سے سمجھ لینی ہے جب نقش تیار کرلیں اس کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیجئے گا اس کے بعد یا ودودو اس کے بعد یا ودودو آپ نے یا ودودو کو پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیں زکاة اس عمل کی کوئی نہیں ہے عشاء کے نماز کو آپ کو شروع کرنا ہے عشاء کے نماز کے خاص اللہ پاک محبت رکھتے ہیں اور خاموشی ہوتی ہے کوئی سن بھی نہیں رہا شور بھی نہیں ہوتا گھر میں سکون ہوتا ہے تو پھر آپ عشاء کے ٹائم یہ عمل کریں دین کوئی سن بھی رکھ لیں منگل کا دین نہ رکھئے گا باقی کوئی سن بھی دین رکھ لیں اول آخر تین بار یا ودودو یا رحمانو پہلے دروشی پڑھیں پھر یا ودودو یا رحمانو تین سو مطور پڑھیں پھر دروشی پڑھیں یہ آپ نے لازم اس طرح ہی پڑھنا ہے دروشی پڑھیں اول آخر تین تین بار پڑھیں گے نماز لازم ہے کچھ بھی ہو نماز نہ چھوڑیے گا نماز دین کا ستون ہے اللہ پاک اس چیز کو قبول کرے آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک خوش ہوں گے اور جب خوش ہوں گے تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گے عمل کی تداد تین سو مرتبہ ہے یا ودودو یا رحمانو کتنے دعائیں پڑھنا تین سو مرتبہ ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز مطلب یہ عمل کر لیا آپ نے سب سے پہلے نقش تیار کر کے تقیقی نیچے رکھ لینا ہے نام سمیت صبح اٹھ کے نقش کو اٹھا کے رکھ لیں یہ عمل کتنے دن کرنا ہے تین دن ٹھیک ہے تین دن عمل تین دن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تصویر آپ کے پاس اپنے پیارے کی ہونی جائیے ٹھیک ہے تصویر اگر تصویر نہیں ہے تو اس کا تصور تو آپ کو ہوتا ہی ہوگا تصور تو اس کو آپ سمجھتے ہوں گے تصور کیسے کرنا ہے تھوڑے تصویر کو دیکھیں اور تصور قائم ہو جائے گا تھوڑے تصویر کو دیکھیں تصور قائم دس منٹ تصویر کو دیکھیں پھر یہ یا ودودو اور یا رحمانوں کا عمل کر کے تصویر کے اپر پھوک مارتے دم کرتے ٹھیک ہے اب یہ عمل آپ نے جب کر لیا آپ دعا کر کے آرام سے سو جائیں پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں پھر نقش تیار کر لیں پھر یہ یا ودودو یا رحمانوں کو پڑھ لیں تین سو مطاب پڑھنے کے بعد اول آخر دروشی ضرور پڑھ لیجئے گا پھر آپ اپنی تصویر پھر آخر میں دم کر کے پھر آپ آرام کریں سو جائیں بولنا نہیں بولنا نہیں کسی سے بھی بات نہیں کرنی آپ سو جائیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے ایک دن میں ہی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کا کام ہو جاتا ہے تین دن کا اس لیے بولا ہے کہ آپ کا پیارا جتنا ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اتنی ہی طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے جب یہ نقش آپ بنا لیں اب نقش جب آپ کا کام ہو جائے جب آپ کا مکمل کام ہو جائے ایک دن میں ہو دو دن میں تیسے دن ہو جائے آپ نے نقش کو پانی میں ڈالنا ہے پانی میں یہ بالکل نرم پڑھ جائے گا ٹھیک ہے کاغذ کے پر جب لکھیں گے تو یہ نرم پڑھ جائے گا نرم جو پڑھے گا تو پھر آپ ایسا کیجئے گا آپ پانی میں ڈال کر تو جب پانی میں سارا گھول جائے کلر اس کے گھول جائے مارکل سے تیار کر لیں کالے مارکل سے کر لیں سرخ مارکل سے کر لیں سبس مارکل سے کر لیں ٹھیک ہے ان سے تیار کر لیں پھر یہ پانی میں گھول جائے گا پھر پانی میں سے اس کو نکال لیں تو کسی انچی جگہ پر رکھ دیں دیوار میں رکھ دیں اور پانی کو دیوار کے اوپر گراتیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پودا ہے اس کے جڑوں میں ڈال سکتے ہیں پانی پودے کے اوپر ڈال سکتے ہیں تاکہ بیعت بھی نہ ہو اب یہ چیزیں آپ نے سمجھ لی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی بات کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بھول رہے ہیں یہاں سے آپ کو سمجھ لی ہے بہن سے رابطہ کر لیں استخارہ کروالے استخارہ کروانے سے جو بھی عمل آپ کے استخارے میں آئے گا وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا نمبر ایک نمبر دو استخارے سے اگر آپ کے پر جادو سفلیلم یا کوئی بندش یہ پتہ لگ جاتی ہے اس کے لئے سے عمل کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا عمل پورا نہیں ہو رہا ہوتا آپ ہزاروں عمل اوروں کی ویڈیو بھی دیکھ دیکھ کر کر رہے ہوں گے لیکن وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ تمام پوری کوشش کیا سمجھانے کی تاکہ آپ اچھے سے یہ عمل سمجھ لیں جب آپ کا کام نہیں ہو رہا تھا یا آپ کے عمل کامیاب نہیں ہو رہا تھا تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کا عمل کامیاب نہیں ہو رہا تب اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسہ فاطمہ تلزہرہ لیل بنات اس کے علاوہ مدرسہ فاطمہ تلزہرہ لیل بنات اس کے علاوہ ہمارا کوئی چینل نہیں ہے نہ ہی کوئی ہم نے علاو کیا موبائل نمبر کو آپ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں فیس بک کو فالو کریں ان بوکس میں جائیں بہن سے بات کریں میں آپ سے خود بات کروں گی مدرسہ میں کوئی بات نہیں آپ سے کرے گا یوٹیوب پر جائیں کمرس بوکس میں جائیں چینل کو سسکرائب کر لیں لائک کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور مسید اس طرح کے اچھے عمل جو آپ کو سمجھ نہیں آئے میں ضرور آپ کے لئے بناوں میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو عملیات سکھاؤں آپ کو سمجھاؤں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دوسروں کی ویڈیو دیکھنا بند گیا دیکھیں لیکن غلط استعمال عمل کو اللہ کے کلام کو نہیں کریں عمل کرنے والا اگر واقعی عمل ہے اور واقعی وہ دین سے جڑا ہوا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے ٹھیک ہے عمل کرنے والا عامل عامل اللہ کا ولی اللہ سے محبت رکھتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں مدرسے والے کبھی بھی آپ کو غلط عمل غلط کام کے لئے کبھی بھی نہیں آپ کو فورس کریں گے یہاں پہ قرآن پا پرہایا جاتا ہے میں ایک حافظہ آلمہ اور عاملہ ہونے کے بعد جلد میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہی صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح پیارے بہن بھائیو عمل کرو یہ اس طرح آپ کے لئے بیسٹ ہے اور بہت اچھا ہے آپ خود کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی نہیں پھر اپنی بہن سے رابطہ کریں ڈیٹیل ویڈیو اس لئے سمجھائی جارہی ہے کہ پہلی ویڈیو میں شاید آپ کو میری تمام باتیں سمجھا جائیں تاکہ آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تب بھی جونسہ ہیں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے اپنا خیال رکھئے گا جزاکاللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاکاللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فنگ یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاکاللہ